اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیر وافیر سے ہوں گے میں ہوں زنیر اشرف پیارے دوستو اگر آپ گوڑ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے کی ہے آپ دیکھیں اگر آپ گوڑ فارمنگ میں تھوڑا بہت انٹرسٹ نہیں رکھتے آپ کو بالکل بھی اگر اچھی نہیں لگتے کیونکہ ہر بندے کا اپنا ایک ڈیفرنٹ ذائقہ ہوتا ہے تو آپ یہ ویڈیو چھوڑ کر اگلی ویڈیو پر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو میں میں آپ کو آج یہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ گوڑ فارمنگ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تب میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ گوڑ فارمنگ کے ساتھ اگر آپ وہ میری باتوں پر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ اگر آپ کی پروفٹ آج ایک سو روپے ہے تو انشاءاللہ دو ماہ بعد وہ دو سو روپے ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہ ایک مثال دیئے میں نے ٹھیک ہے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پیارے دوستو کچھ دن پہلے میری ایک دوست سے بات ہوئی تھی ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے بیسیکلی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں گوڑ فارمنگ سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے مجھ سے کچھ بات کی ویڈیو پر ایک چیز اور اگر آج کل نا تقریبا دو یا تین دن ہو گئے ہیں کافی دوستوں کا ویڈیو پر میں ریپلائے نہیں دے سکا اس کے لیے میں معذر کرتا ہوں کیونکہ کسی پرسنل ایشو کی وجہ سے میں تھوڑا سا بیزی تھا لیکن انشاءاللہ اب میں واپس آگیا ہوں تو آپ سب دوستوں کو جلد سے جلد آج ہی ریپلائے میں دے گا ٹھیک ہے نا تو چلے ٹوپک پر آتے ہیں ٹوپک یہ تھا کہ اس بائی سے میری بات ہوئی تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ گوڑ فارمنگ کس سطح پر کرنا چاہتے ہیں کتنے جانوروں سے کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی میں بیس جانور رکھنا چاہتا ہوں اور میں اس قسم کے جانور لینے اس قسم کے لینے ٹھیک ہے وہ ٹوٹل بات ہو گئی ہماری اس کے بعد جی اس بائی نے مجھے کہا کہ سر میں نہ میرے پاس کچھ رکبہ ایک اکڑ یا دو اکڑ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی انہوں نے کہا کہ میں اس رکبے پہ نہ درخت کاش کرنا چاہتا ہوں میں حیران ہو گئے میں کہے یا درخت کاش کر رہے اللہ کے بندے اتنی دو اکڑ زمین آپ کے پاس آپ کیوں ضائع کرنے لگے ہو مجھے علم لیتنا اس بات کا تو میں نے انہیں نہ دوبارہ ریپائی کیا میں نے کہا سر یار آپ درخت بھی ساتھ میں فارم کر رہے ہیں درختوں کا کیا فائدہ آپ کو کہتا میری بکریاں کھائیں گی میں نے کہا یا وہ تو ٹھیک ہے بکریاں کھا لیں گی لیکن جو باقی زمین آپ کا دو اکڑ دو کلے میں ان کے دو اکڑ میں آپ نے درخت لگانے ہیں وہ زمین تو ساری آپ کی خراب ہو جائے گی انہوں نے کہا نہیں میرے پیارے بھائی ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا دیکھیں بیس میری بکریاں ہوگی دو اکڑ میں میں نے درخت لگا لیئے ہیں ٹھیک ہے ایک اکڑ یہ دو اکڑ اس کے درمیان انہوں نے مجھے کی رینج بتائی تھی انہوں نے درخت لگانے کا کہا تھا شہتود لگاؤں گا جو ایسے درخت انہوں نے کہا تھا جو بکریاں کھائیں گی اور جن کی گروت بھی بہت جلدی ہوتی ہے جن میں شہتود پاپولر اور ڈیفرنٹ قسم کے نامین کے درخت آ جاتے ہیں اچھا جی میں نے کہا ٹھیک ہے پیارے بھائی میں نے کہا آپ کو اس کا فائدہ کیا ہوگا انہوں نے فائدہ یہ بتایا کہ تقریباً تین یا چار یا پانچ سال انہوں نے مجھے کوئی ایسٹی میٹم بتایا انہوں نے کہا بھائی اس اتنے سال میں یہ درخت نہ اتنا بڑا ہو جائے گا آج میں نے لگایا ہے تو انہوں نے نامین کے مجھے بتایا کہ اتنے فٹ میں اتنے جگہ درخت لگیں گے آج میں نے انہوں نے کہا اتنے پیسے میرے لگے ہیں تو انہوں نے کہا پانچ سال بعد دو اکڑ یا ایتنگ ایک اکڑ سے انہوں نے کہا مجھے تیس لاکھ روپے منافعہ ہونے والا ہے تو میں حیران ہو گئے میں نے کہا یار یہ تو بکریوں کے ساتھ یہ بھی ایک بندہ میں نے کہا کسی کے خالی زمین پڑی ہے کچھ چیز کو آپ یوٹلائز کریں دوسری فصلوں سے زیادہ منافعہ آ رہا ہے چار یا پانچ سال میں یا تین سال میں نہ نکال تھا انشاءاللہ اس ٹوپک پر درختوں کی فارمنگ کے ریٹڈ بھی نا ہم ایک ویڈیو الگ بنائیں گے کہ کون سے درخت کی کرنی چاہیے اور کس علاقے میں کون سا ہوتا توٹل انشاءاللہ اس ویڈیو میں بات کریں گے یہ تھی پہلی چیز کے بکریوں کے ساتھ اگر آپ کے پاس کھالی جگہ ہے تو آپ درخت لگائیں ان کی بہت ویلی ہوتی ہیں انہوں نے مجھے تیس لاکھ کا ایسٹیم اٹم بتایا تھا انشاءاللہ اس طرح پر مزید بڑی ویڈیو لے کے آئیں گے فولی ڈیٹیل میں تو ہم آگے موو کرتے ہیں اپنے دوسرے ٹوپک ٹوپک نہیں دوسری چیز کی طرف اب دیکھیں آپ نے بکریوں پالی ہیں ایک چیز میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں آپ درخت یوٹلائز کریں اگر آپ کے پاس کھالی جگہ ہے اب آپ کہیں گے بھائی ہمارے پاس کھالی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی پیارے دوستو وہ تو میں نے آپ کو جو پہلی چیز بتائی وہ ان دوستوں کے لئے تھی جن کے پاس کھالی جگہ تھی ٹھیک ہے اب آپ نے کہا کہ بھائی نے ہمارے دو منٹ زائع کر دیے لیکن اس کے لئے میں معذر کرتا ہوں اب میں آپ کو ایسی چیزیں بتانے لگا ہوں اگر آپ گارڈ فارمی کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو جو منٹ کی چار سے پانچ میں آپ کو ایسے بزنس بتاؤں گا ساتھ آپ انہیں کریں مکس کریں منٹ کے بکریوں رکھیں ہیں ان بزنس کا تعلق بکریوں سے ہے میں آپ کو ریلیڈ کر کے انشاءاللہ دکھاؤں گا اچھا دوسری چیز بتاؤں آپ نے دکتوں والی بات ہماری ختم ہو گئی ہم آ چکے ہیں نیکس ٹوپک پر آپ نے بکریوں رکھ لی میں آپ کو میرا اپنا پرسنل ایکسپیریس بتا رہا ہوں میں نے جب بکریوں رکھی تھی تو میں نے ساتھ میں تقریبا سٹارٹ میں میں نے بیس مرگیاں بھی رکھی تھی سٹارٹ میں تو آہستہ 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 کرتے میں نے سو کر لی تھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیسے کی اچھا جی میں نے جب سٹارٹ میں وہ مرگیاں رکھی تو بیسکلی بکریوں وغیرہ جب باہر چرائی کے لیے میرے ساتھ دو بندے بھی ہیں ہمارا ٹوٹلی منکے کا کمپلیٹ سیٹ اپ ہے جب وہ چرائی کر کر باہر چرائی منکے آتی ہیں اپنے فارم پر یا وارے میں تو وہ تقریبا اگر گندم کھائی ہوتی نا تو جو گوبر وغیرہ کرتی ہیں مرگیاں اپنی خوراک ففٹی پرسن ان سے ہی حاصل کر لیتی تھی ٹھیک ہے دوسرا مرگیوں کا فائدہ یہ تھا کہ میرے فارم میں جب سردیوں کا یا وارے سے بغیرہ کا موسم ہوتا ہے تو بکیوں کے فارموں میں کیڑے بغیرہ پڑ جاتے ہیں تو میرے لیے بہت فائدہ دیا مرگیوں نے انہوں نے کیا کہ جب کیڑے پڑھنے انہوں نے زمین کو خروتنا وہ کھا لینے اور اپنی 50 to 60 پرسن خوراک حاصل کر لینی اور ساتھ میں ان کو مجھے صرف نہ تھوڑی بہت منکے خوراک دینی پڑتی تھی دانہ وغیرہ زیادہ منکے مشکل نہیں میں نے نا گرائنڈ کرائے تھے مکہی کے دانے اور گندم کے میں سیمپلی ڈال دیتا تھا کبھی کے بار وہ میں باہر سے جب بکرین چرائی کرنے کے لیے دوست جاتے ہیں نا میرے ساتھ والے تو وہ لے آتے اور میں ڈال دیتا تھا اچھا چیس سو مرگی میری آہستہ آہستہ نہیں ہوئی بلکہ میں نے مزید ایڈ کرتا گیا کیونکہ ایڈ میں نے اس لیے کی کیونکہ مجھے مزا آنے لگ گیا تھا ایڈ ڈیلی کی بیس مرگیاں تھی نا تو دس انڈے آ جاتے تھے ارام سکون سے ایک ایوریج بتا رہا ہوں سردی میں پیچھے انڈا آپ کو پتا ہے پندرہ روپے کا بھی سیل ہوتا رہا ہے میں کسی منکے دکان پر سیل نہیں کرتا تھا سیمپلی گھر فارم سے لوگ لے جاتے تھے منکے ان کو پتا تھا اس کے پاس پیور دیسی چیز ہے منکے دیسی مصری ہوتی نا وہ رکھیے گا وہ دوست مجھ سے آکے لے جاتے تھے فارم سے تو میں سیل کرتا تھا پندرہ روپے کا ایک انڈا دس کتنے کے بنگے جی ایک سو پچاس روپے کے تو مجھے انہا تھوڑا تھوڑا مزا آنے لگ گیا میں کہ ایک سو پچاس روپے ایک دن کے فری میں آ رہے ہیں تو میں نے ایسا سو مرگی کر لی ہے ٹھیک ہے ابھی نہیں ہے میرے پاس ابھی تقریباً تین یا چار ماہ ہو چکے ہیں لیکن ان کا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے بیماری تو ہر چیسے جانور کو آتی ہے تو ان کو بھی آتی ہے تو بندہ تھوڑا سا نا ڈیمج ہوتا ہے لیکن اگر بندہ فارمی پروپر طریقے سے کرتا ہے تو وہ بندہ کا بیمار نہیں کرتا ٹھیک ہے تو میں نے ابھی دو یا تین ماہ ہو چکے ہیں میں نے ساری سیل کر دی ہیں کیونکہ میں اب چاہ رہا ہوں کہ اونلی گوڑ فارمیگی کروں لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ہماری تیسری چیز دو چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں درخت رکھائیں بہت فائدہ ہے تیس لاکھ بھائی نے مجھے تین یا چار سالوں میں بتایا تھا کہ مجھے فائدہ ہوگا ابھی انہوں نے سٹارٹ نہیں کیا تھا لیکن وہ سعودیہ سے آخر پاکستان میں سٹارٹ کرنا چاہ رہے تھے دوسری چیز مرگیاں ٹھیک ہے اس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں تیسری چیز میرے دوستو برڈز برڈز یعنی فرندے ان کی فارمی پاکستان میں آج کلنا یہ سمجھ لیں کافی ٹرینڈ میں تو ابھی نہیں گئی لیکن انشاءاللہ دو یا تین سال میں جانے والی ہے میرا بھی اب یہی شوق ہے کہ میں بکریوں کے ساتھ ساتھ برڈز کی فارمی بھی کروں ٹھیک ہے اچھا برڈز میں ڈیفرنٹ برڈز آتے ہیں مور آ جاتا ہے اور بھی مینکہ ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں پاکستانی دوستوں کی ایسی ویڈیوز ہیں مینکہ آپ جنہیں دیکھ کر کہیں گے برڈز سے بھی اتنا زیادہ فائدہ بندہ کما سکتا ہے ابھی کچھ دن پہلے میرے چینل پر ایک بھائی نے کمیٹ کیا تھا انہیں کہا تھا کہ میں نے صرف پرندے پالے ہوئے صرف پرندے مینکہ برڈز بغیرہ مور ہو گئے مینکہ باہر والی یا اچھی بریڈ کی مرگیاں یا کبوتر یا نام کیا اس کا پیرٹ ہو گئے توتے ہو گئے انہیں ان سب چیزوں کو مکس کر کے اپنا ایک برڈ فارم بنایا تھا تھوڑی سی جگہ پر وہ بن جاتا ہے اب میں آپ کو گوڑ فارمنگ سے اس کا تعلق اس طرح کر کے دکھاتا ہوں آپ کا بکیوڑی کا فارم ہے نا تو اس میں کھالی جگہ تو بیسکلی ہو نہیں ہو نہیں کیونکہ جو آپ کا شیٹ بنے گا میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سیمپل بنائیں سیمپل جیسا یہ کمرہ ہے ایسا کمرہ اگر بن جائے گا تو اس کی ایک سائیڈ میں آپ نا ایک سیٹپ چھوٹا سا کریٹ کر دیں ان برڈ کے لئے آہستہ آہستہ ان کو آپ سیل کریں گے سیریسلی ایک ایک جوڑا ایک ہزار دو ہزار چھوٹے چھوٹے برڈ ہوتے ہیں وہ سیل ہوتے ہیں بہت اچھی ہرننگ ہوتی ہیں ان سے ٹھیک ہے نا تو میں یہ ٹرائی کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ ان کے بارے میں مزید انفرمیشن حاصل کروں اور آگے اس کو یوٹلائز کروں ٹھیک ہے تو یہ تھے تین طریقے چوتھی چیز جو آپ گوڑ فارمنگ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں وہ ہے ریبٹ فارمنگ آپ بکنیوں آپ نے اگر رکھی ہوئی ہیں تو آپ ان کے مینکے بیچی درمیان خرگوش بھی چھوڑ دیں اور ان کے مینکے پروپر آپ ویڈیوز دیکھنے یوٹیوب پر کہ ان کی کیسے فضائش ہوتی ان کی کیسے کیر ہوتی وہ دیکھنے کے بعد آپ ان کی بیلز وغیرہ بنا دیں ان کو چھوڑیں اور انشاءاللہ وہ تکیبن اکیس یا بائیس دن بعد نیو کٹس پروڈیوز کر لیتے ہیں اور گوشت بھی ان کا کافی سیل ہو جاتا ہے ایزی لی ٹھیک ہے نا تو آپ ان کو بیمینکے گوڑ فارمنگ ہے ٹھیک ہے بزنس ہے لیکن یہ چیز آپ کو ایسا سائیڈ بزنس آپ کو کافی ہیلپ کرے گی ٹھیک ہے تو پانچویں نمبر پر چار چیزیں میں آپ کو بتا چکوں پانچویں نمبر میں چیزیں آپ کو بتاؤں اچھا آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں آپ نے کہا جی فائدہ ہے فائدہ آپ صبح اٹھیں رات کو میری ویڈیو دیکھیں صبح اٹھیں آپ صبح اٹھ کے آپ نے کیا سٹارٹ کیا جی برڈز لے کے آگئے اور رکھ لیئے ہیں ایسا نہیں آپ نے کرنا آپ نے ایک دفعہ فولی گائیڈنس لینی ہے اور ڈیفرن یوٹیوب چینلز آپ ان سے لے لیں ٹھیک ہے اگر آپ مجھے حکم کریں گے انشاءاللہ اسی ٹوپوکرم میں کسی ایکسپرٹ سے بات کر کے ویڈیو بھی بناوں گا ٹھیک ہے تو نیکس چھٹی چیز کی بات کرتے ہیں پیارے دوستو چھٹی چیز میں بیسیکلی اتنی کوئی وہ حلال حرام کی اگر بات کریں تو زیادہ لوگ کرتے نہیں ہیں لیکن میں سریسلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم ان کی کچھ چیز مانتے نہیں ان سے ارننگ لیکن میں نے پرسنلی دیکھا آج سے پانچ یا تھے چیز دن پہلے ایک بندے نے نا گوٹس کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوست کی بات کو ویڈیو سٹارٹ میں دی تھی اس نے کہا تھا کہ میں نے ڈاگ سیل کرنی ہے ٹھیک ہے تو ان کا آج ایک ڈاگ سیل ہوئے تقریب میں 55,000 کا تو یار انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں تھا جا سیمپلی ان کو اپنے مال میں رکھا ہوا تھا آہستہ ایسا وہ گروہ کر گئے جو دودھ ایسا ہوتا تھا تھوڑا بہت ان کو ڈالتے تھے تو آہستہ ایسا گروہ کر گئے اور میں نے تقریباً تین یا چاہ دن ہو چکے ہیں دیکھا انہوں نے تقریباً 55,000 کا ایک ڈاگ سیل کی ہے اور دوسرا ان کے پاس ابھی موجود ہے اور میں ان کی پرموشن نہیں کر رہا میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ ڈاگز کا بھی شوق کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ اسلامی بہتر تو یہ یہ کیونکہ ہم پاک صاف ہمارا دین ہے ہم ایسا شوق نہ ہی کریں کافی دوست کرتے بھی ہیں میں کسی کو ہرٹ کرنے والا نہیں کیونکہ میں کوئی مولوی تو ہوں نہیں جو آپ پر فتوہ دے دوں ٹھیک ہے تو مجھے اس چیز کا زیادہ علم نہیں ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ان کے سیل کر کے ان سے بھی ارننگ آج کل گوڈز کے ساتھ بلکل رکھے ہوئے تھے اور عرین کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ میرے کچھ طریقے تھے شاید میں کوئی طریقہ مس بھی کر گیا ہوں تو اگر میں نے مس کیا تو آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اسی ٹاپک پر جو میں نے آپ کو تین سے چار ٹاپک بتائے ہیں لیکن میں گوڈ فارمنگ سے متعلق ٹوٹلی من کے ریلیٹ کر کے نا ایک ویڈیو نیکس لے کے آؤں گا ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہنز مرگیوں کی چاہیے خرگوش کی چاہیے برڈ کی چاہیے کس چیز کی چاہیے اور یا ٹریز کی درختوں کی چاہیے انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کے رلیٹڈ آپ کو ویڈیو دیں گے اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں گوڈ فارمنگ سے اگر آپ بکریوں پر ایک مہینے کا پندرہ ہزار لگاتے ہیں تو اس چیز کی گارنٹی ہے کہ آپ تیس ہزار ارن کریں گے لیکن گارنٹی تب ہے جب آپ پانچ ماہ چھ ماہ کام کریں گے کافی دوست ناکام ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ سٹارٹ میں جانور خرید لیتے ہیں وہ چھوٹی ایج کے ٹھیک ہے پہلے میں ویڈیو میں کہتا تھا کہ چھوٹی ایج کے خریدیں ہاں اب بھی میں یہ کہتا ہوں چھوٹی ایج کے خریدیں لیکن ساتھ میں ایک کام کریں کہ ساتھ ایک یا دو پریننٹ سونے والی بکریوں ضرور خریدیں ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ چار سے پانچ ماہ اگر لگاتر محنت کریں گے نا تو آپ ایریٹیٹ ہو جائیں گے مجھے نا کوئی ارننگ نہیں آ رہی تو اگر آپ کوئی سونے والی پریننٹ بکریوں لیں گے تو جب وہ بچے پیدا کریں گے نا تب آپ کو مزہ آئے گا تو انشاءاللہ وہ بچے بھی آگے من کے پروڈیوس ہوں گے اور آپ کی ارننگ بھی آشتہ سے سٹارٹ ہو جائے گی تب آپ کو گوڑ فارمنگ کا مزہ بھی آئے گا اور آپ کو تب میری باتیں اچھی لگیں گے ابھی نہیں لگنی ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ہی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہا کریں تو چلے ویڈیو اینڈ کرتے ہیں